بہرحال بنے ہوئے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کہ ان کے رشتدار ہیں غریب ہیں کھیتی بھی ہے گھر بھی ہے لیکن ہاتھ سے معذور ہیں اور ان کو بچے ہیں کافی زیادہ بچے ہیں تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں تو دیکھیں بچوں کا زیادہ ہونا یا معذور ہونا زکاة کے دینے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے ایک آدمی ہاتھ سے بھی اچھا ہے مضبوط ہے جسمانی اعتبار سے مکمل ہے لیکن جتنی محنت کرتا ہے کماتا ہے لیکن اتنا پورتا نہیں ہے جو ایک عام معمولی زندگی گزارنے کو ضروریات زندگی کے لیے تو بہرحال اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ سے معذور کئی میں نے معذوروں کو دیکھا جن کے پاس لوگ جا کے مدد مانگتے ہیں اور وہ لوگ دے سکتے ہیں چونکہ اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دے رکھا ہے ویراست میں اتنا ملا ہے رسک میں اتنی فراوانی ہے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایک بچہ ہے لیکن بھیک مانگتے ہیں کسی کو سو بچے ہے لیکن وہ کمارا ہے خوش رہا ہے تو یہ سب کریٹریہ ہیں کریٹریہ کیا ہے اس کا مستحق ہونا تو اگر وہ آپ کا رشتدار کھیت ہونا یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ زکاة نہ دی جائے دے سکتے آپ کھیتی والے کو اس لیے کہ کھیتی کے ذریعے تو وہ کچھ کماتا ہے جو کماتا ہے اس کے بعد بھی پورا نہیں کر پاتا ہے اگر وہ بھی آپ بولیں گے بیچ دو پھر تو وہ سہرہ بنی رائیں گا کھیتی ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں کھیتی ہے تو اس کو زکاة مت دو کھیتی کرتا ہے لیکن اس سے اتنا نہیں آتا ہے کہ بس اناج نکل جاتا ہے پیٹ بھٹ سکتا ہے لیکن باقی ضرورت زندگی پوری نہیں ہوتی تو لے سکتا ہے ایک انسان ہے کھیت خود کا ہے گھر خود کا ہے پھر بھی آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں چونکہ اگر گھر قرائے کا ہوں گا تو پھر خالی کرنے کا مسئلہ اور قرائے کے لئے بھی پیسے کہاں سے لائیں گا تو یہ بھی کوئی کریٹر نہیں تو کھیتی خود کی ہو سکتی گھر خود کا ہونے کے بعد بھی کوئی آدمی زکاة کا مستحق ہو سکتا ہے زمین زمانہ ماحول حالات کے اعتبار سے تمام باتیں پھر میں کہہ رہا ہوں بدلتی رہیں گی کوئی میں فتوہ نہیں دے رہا ہوں تو آپ وہاں کے زمین زمانے کے اعتبار سے وہاں کی مفتیان سے پوچھ لیں کیا یہ آدمی اس سچویشن میں لائق ہے کیا جنرل میں کہوں گا خیتی ہونے سے بھی کوئی انسان زکاة کا مستحق ہو سکتا ہے خود کا گھر ہونے کے بعد بھی کسی کو زکاة دی جا سکتی ہے پوری مکمل صحت ہونے کے بعد بھی زکاة کا مستحق ہو سکتا ہے اس لئے کہ جتنا کماتا ہے ضروریات زندگی کو نہیں پڑتا ہے بچے زیادہ ہے کم ہوئی یہ کوئی اس کا وہ نہیں ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں کم بھی ہو سکتا ہے انسان مستحق ہو زیادہ والا ہی مستحق ہو سکتا ہے کبھی زیادہ والا مستحق نہیں ہوتا کم والا ہوتا ہے یہ ساری چیز ڈیپینڈنٹ ہے تو بہرحال یہ حالات محول دیکھ کر آپ پوچھتا اچھ کر کے وریفائی کر کے بہرحال دیجئے مستحق ہونا اور وہ آنٹ کنڈیشن میں کہ اس میں سے کسی ایک میں آنا اس کا ہونا ضروری ہے اس بات کو بس ذہن میں رکھیں آپ جی موسیقی